اہیر ریزیمنٹ کے بعد اب بھارت سینہ میں والمی کی ریزیمنٹ بنانے کی مانگ اٹھی ہے ریویوار کو والمی کی جہنتی کے موقع پر دلی میں ایک بڑا سمہارو آئیز جت ہوا تھا شوبہ یاترہ نکالی گئی تھی اس دوران یہ مانگ بھی کی گئی تھی کہ اس سے پہلے یادو مہا سبہ اہیر ریزیمنٹ اور دلی سماج کا ایک ورک چمار ریزیمنٹ بنانے کی مانگ اٹھاتا رہا ہے وہیں دوسری اور بی جے پی کے پور سانسد رہے راج کمار سینہ نے بھی ہریانہ ویدھان سبہ چناف 2019 میں والمی کی ریزیمنٹ بنانے کی مانگ کا مدع اٹھائے ہوئے ہیں حالان کی دلید نیتا آر ٹی آئی ایکٹیویٹسٹ اوپی دھاما نے پرسان منتری اور رکشہ منتری راجنا سنگھ کو پس لکھ کر جاتیوں اور چھتروں کے نام پر بنی سینہ کی ریزیمنٹ کو ختم کرنے کی مانگ کی ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر تیش میں جاتیواد کو ختم کرنا ہے تو سینہ میں شہیدوں کے نام پر ریزیمنٹ بنائی جائے پھر حال تو چناوی موسم میں والمی کی ریزیمنٹ کی مانگ جور پر پکڑ رہی ہے اس سمیہ سینہ میں تیہیس ریزیمنٹ ہیں جن میں کئی جاتیوں اور علاقوں کے نام پر ریزیمنٹ ہیں ان میں مکہ طور پر جات ریزیمنٹ، راجپوت ریزیمنٹ، گورکھا ریزیمنٹ، سکھ ریزیمنٹ، ڈوگرہ ریزیمنٹ، پنجاب ریزیمنٹ، بیہار ریزیمنٹ، آسم ریزیمنٹ آدھی شامل ہیں لوگ سبح چناوی سے ٹھیک پہلے یوپی کے پور سی ایم اکھلیش یادف سینہ میں اہی ریزیمنٹ اور گجرات انفینیٹری بنانے کی بات کو اپنے چناوی گھوشنا پتر میں کہہ چکے ہیں بی جے پی سانسد رہے راجکمار سینی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں لمبے سمیہ سے سینہ میں والمی کی ریزیمنٹ بنانے کی مانگ کر رہا ہوں میرا کہنا ہے کہ سینہ میں اور جاتیوں کی طرح دلیتوں کے لیے بھی ریزیمنٹ ہونی چاہیے اس جاتی کی طاقت پر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے اور میں اس مدے کو ہریانہ کے ویدھان سبح چناووں کی جن سبحاؤں میں اٹھا رہا ہوں ربیوار کو دلی میں لالکلے کے پاس ایک بھویا والمی کی سمہاروں میں الگ الگ سیاسی پارٹیوں نے بھی لوگ اگھٹا ہوئے تھے کارکرم کے بعد شوبہ یاترہ بھی نکالی گئی شوبہ یاترہ کے دوران بہت سارے یوہا ہاتھوں میں تکتیاں لے ہوئے تھے جن پر لکھا ہوا تاکہ والمی کی ریزیمنٹ بنانے کی سرکار سے اپیل کرتے ہوئے شوبہ یاترہ کے دوران ایک جھانکی بھی نکالی گئی تھی جس پر انڈیا گیٹ بنا ہوا تھا تو اب بنائے گئی تھی اور لگاتار مانگے اٹھتی رہی اب دیکھنا ہوا کہ والمی کی ریزیمنٹ کے لے کر سرکار کیا فیصلہ کرتی ہے ایسی تمام خبروں کے لئے ہمارے ساتھ جڑے رہیں ایس پین نائن نیوز پر ہرش کی ریپور موسیقی